بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکن گھومنے جاتے ہیں سویدر لینڈ یورپین جاتے ہیں آسٹریلیا جہپان اور دبائی ہم پاکستانی گھومنے جاتے ہیں قبرستان اور گھوم کے ان کی بناوٹ پر کرتے ہیں تب سری ہمارے یہاں گھومنے کی جگہ ہے مہنجو دڑو مکلی قبرستان ہڑاپا وغیرہ وغیرہ آج کی ویلاگ میں میں آپ کو لے چلتا ہوں تاریخی مقام لیکن زیادہ تر لوگوں کے نظروں سے ہو جل جگہ نام ہے چوکھنڈی قبرستان یہ کراچی کے علاقے لانڈی کے قریب ایک قدیم تاریخی قبرستان ہے یہ چھ سو سال پرانا ہے لیکن یہاں کی خاص بات یہاں کے قبروں پہ بنے ڈیزائن جو اس وقت کے لوگوں کے کاریگری کو بیان کرتا ہے نہ صرف کاریگری بلکہ قبروں پہ لدے پتھروں کا انتخاب اور ان کو یہاں پہ لانے کا طریقے کا یہ سب ایک سمجھدار کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ لوگ چھ سو سال پہلے اتنا آگے کیسے تھے پھر شروع کرتے ہیں یہ جام مراد علی جوکچو کے مزار سے یہ صاحب کی قبر کے اوپر گول سا چھاتا نمائی اسٹرکچر اس کے قبر پہ مینار کا ہونا اس کو جوکچو قبیلی کے سردار ہونے کو دکھاتا ہے ویسے یہ صاحب سندہ اسیمبلی کے ممبر رہے تھے یہ پانچ سو سال پرانہ نہیں ہے بلکہ ابھی کا بنا ہے پھر اس میں لگے لال پتھر جنگچھائی تھٹا سے لائے گئے تھے جس نے اس قبر کو نمائی کر دیا اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کوشش یہ کی گئی کہ اس قبر کو پہلے قدیمی قبروں جیسا بنایا جائے اور ویسے یہ قدیم لگتا بھی ہے میں تو اس کو پانچ سو سال قدیم سمجھ بیٹھا پھر میری نظر باہر چھت پہ لگے لفظوں پہ گئی جس میں لکھاتا صاحب 1963 میں پیدا ہوئے مطلب کہ نیا ہے نیا شکر ہے پرانہ نہیں ہے ورنہ تو سندھ میں آج بھی فیرون نمائ کردار ملتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ ایک قبر ہے جس کے چاروں اور پتھر کے بنے پلر ہیں یہ قبر کس کا ہے نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو سندھ حکومت کچھ سے اس کے اوپر ایک تکتی لگا دیتا اور شاید قریب سے دیکھنے پر ٹال ٹیکس بھی دیتا لیکن ان کو نہیں پتا چل سکا تو اس کو ایسے ہی لاواز چھوڑ دیا اچھی بات ہے کہ اس کو اصل شکل میں چھوڑ دیا اور گھومنے والوں کے لیے یہ جگہ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ایسے قبروں کو دیکھنے سے یہ قبر ایسے نمائی تھا کہ میری نظریں پہلے اس پہ پڑی لو ان فرسٹ آئی اب تو اس کو کمپنی مل گئی جام ساگ کی جو اس کے بگل میں دفن ہے اللہ دونوں کی مقصد فرمائے آمین آگے چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایسے بھی قبر بنے ہیں جن کے بنیاد یہاں بیس ایک ہیں اور اس کے اوپر چار قبریں پانچ قبریں دو قبریں بنے ہیں جیسا کہ یہ ہیں آپ کے سامنے ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ ایک ہی خاندان کی قبریں ہیں اس لئے ان کو ایک بنیاد پہ رکھا گیا ہے ان کے سائٹ پہ بنے دو اور قبریں ہیں وہ شاید الگ خاندان کی ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں تو ایسا ہوگا کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوں گے اس لئے ان کو الگ رکھا گیا ہے کیونکہ چھوٹے پہلے فوت ہو گئے اور بڑے بعد میں تو یہ الگ ہیں اس لئے خیر میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ قبریں اس وقت بنائی گئی تھی جب سندھ میں مغلوں کی حکومت تھی مطلب کہ پانچ سو سال پرانی ہیں یہ یہاں پہ کچھ تاریخ دان کے مطابق یہ قبریں جوکھو قبیلے اور کلمتی بلوچ قبیلے کے لوگوں کی ہیں ایسا ہے کہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ ہاتھ سے پتھروں پہ ڈیزائن بنانے میں ماہر تھے اور یہ اپنے مہارت کو قبروں پہ ڈیزائن بنا کے دکھاتے تھے یہ دونوں قبیلوں میں ایک مقابلہ چل رہا تھا جس نے آگے چلتے دونوں قبیلوں کے بیچ جنگ کی شکل اختیار کی جس سے کئی لوگ مارے گئے دوسریہ نظریہ یہ ہے کہ یہ قبریں جوکھا جنگجو لوگوں کی قبریں ہیں لیکن پھر یہاں پہ جو عورتوں کی قبریں اسی ڈیزائن سے بنائی گئی ہیں کیا وہ بھی جنگجو تھے سوال تو بنتا ہے یہ قبروں کے اوپر پگ جیسا پتھر رکھے گئے ہیں اور یہ قبروں کی ہائٹ میرے ہائٹ سے بھی زیادہ ہے میں چھے فٹ کا ہوں لیکن یہ مجھ سے دو تین فٹ لمبے ہیں پھر یہ قبریں دو قبروں کو چار قبروں کو پانچ قبروں کو ایک جوترے کے قریب کر کے بنائے گئے ہیں این ممکن ہے کہ یہ ایک ساتھ مرے تھے ان کے بیچ سے گزرنے کا راستہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے آسانی کی گئی ہے کہ وہ لوگ ان کے قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے فاتح ہونی کر سکیں آگے چلتے ہیں تو یہ کچھ ایسی قبریں ملتی ہیں جن کے نیچے سے تھوڑا اس پیس چھوڑا گیا ہے تاکہ ہوا کراس کر سکے لیکن کیوں؟ یہ ڈیزائن دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لوگ انجنئرنگ فیل سے بہت خوبی واقف تھے سیویل انجنئرنگ میں تو ماہر تھے تب ہی تو یہ ہوا کراسنگ کے لیے جگہ چھوڑی ہے یہ ڈیزائن ایسی ہے جیسے گاؤں میں گھر کے آنگن میں ایک ویرانڈا بنا ہوتا ہے جس کو ایسے پلروں سے بنایا جاتا ہے کہ ہوا کراس کر سکے اور چھاؤں بھی مہیا کریں اس کی مثال یہ قبر ہے جس کا ویرانڈا نمائی اسٹرکچر میں ایک کتہ سویا ہوا ہے کتہ قبر کے اوپر ہونا اچھی بات نہیں لگ رہا لیکن اس دوب میں بیچارہ آرام کر رہا ہے تو میرا اس کو جگہنا بھی اچھی بات نہیں لگتا خیر اس کو سونے دو پھر یہ پانچ قبروں کو آگے سے دیکھیں یہ وہی ہیں جن کو آپ ویکی پیڈیا پیج میں دیکھتے ہو ان کو سامنے رکھیں ویکی پیڈیا میں چوکھنڈی گریویارڈ گوگل کریں اور وہی تصویر ان کی آئے گی ان کی لمبائی مجھ سے تین سے چار فٹ زیادہ ہے آخر اتنے بڑے لمبے قبر کون بناتا ہے اور کیوں بناتا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہمیشہ سوچنے والوں کیلئے ایک دماغ میں سوچنے کا کیڑا پیدا کرتا ہے کہ پانچ سو سال پہلے یہ سب کس وجہ سے اس سے آگے پھر یہ قبر جس کے بنیاد پہ چڑھنے کے لیے سیڈی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کو جو گھٹنے کے درد سے دو چار ہے میں تو ابھی الحمدللہ ان گھٹنوں سے چار مندلہ بلڈنگ ایک بار میں اتر سکتا ہوں چڑھنے کی بات مت کروں یا یہ گھٹنے ہیں کوئی شاپے مال میں چلنے والے سیڈی نہیں کہہ رہے یہ بات اپنی جگہ یہ چار قبریں بغیر چھت والے ایک مینار کے انتر کیوں ہیں یہ سوال ہے ہو سکتا ہے یہ قبریں کسی بہت بڑے لوگوں کی ہیں یا کسی جنگجو کے ہیں ممکن ہے کہ یہ سردی کے موسم میں قبر بنائے گئے تھے تو چھاؤں سے زیادہ دھوپ کی ضرورت مصورت ہوئی اور یوں چھت کو نہ لگانا مناسب سمجھا گیا ہوگا خیر یہ قبر کا ہائٹ بہت زیادہ ہے تو یہ بنیاد پہ چڑھنے کے بعد میرے برابر آیا ہے اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے اس کے پیچھے پھر وہی لمبی سی قبریں بنی ہیں دو تین چار پانچ ایک ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں نے وسیعت کی ہوگی کہ آگے دنیا میں سب کا الگ الگ حساب ہوگا تو بہتر یہی ہے دو دو تین تین چار چار قبروں کو ایک ساتھ بنائیں تاکہ آخرت میں ایک ساتھ رہ کر اپنے آمال کا حساب دیں پھر زیادہ ڈر نہیں لگے گا یہ میرا ذاتی اپینن ہے نہ کہ کسی اس کالر کا تو اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اس سے تھوڑا دور یہ وزٹنگ ایریا جس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ آپ کو چھاؤں بھی ملے اور ہوا بھی لگے یہ چار پلر پہ کھڑا بے مثال اجوبہ اسٹرکٹر ہے ہونا تو اس کے اندر بھی قبر تھا لیکن اس بار بنانے والوں نے ایسے کسی زندہ بندے کو بھی یہ سولت دینی چاہی جو مردے کو دیئے گئے اور یوں یہ اجوبہ ان کے لیے بنایا گیا ہوگا تاکہ مجھ جیسے لوگ دور سے خالی ویڈیو اور فوٹو شوٹ کر کے گھر بھاگنے کے بجائے اس کے چھاؤں میں بیٹھ کے مرہومین کے اسالے ثواب کے لیے چار کل پڑھ دیں اس کے بعد آتا ہے یہ مینار چھت والا یہ ہے ٹوم باف جام مرید بن حاجی مطلب کہ حاجی کا بیٹا جام مرید سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس مینار کے اندر کوئی چار قبریں ہیں اب یہ نہیں پتا کہ جام مرید کا قبر کونسا ہے چار بڑے لمبی قبریں پیچھے بنی ہیں اور ایسے ہی چار تھوڑے چھوٹی قبریں آگے بنی ہیں لیکن کیوں ایسا ہے یہ بھی وہی والا سین ہے کہ بڑے گھر آنے کے لوگ تھے یہ مدفون صاحب پیچھے ان کے گھر والے اور آگے بچوں کی قبریں ہوں گی پھر ممکن ہے کہ یہ سب ایک ساتھ مرے ہوں گے کسی جنگ کی صورت میں اور پھر وہ عظیم ہستیوں کی قبریں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکا وہ ہیں شمشیر الحیدری سندھ کے مشہور و معروف و اکابر و شائد اور دوسرا ہے تاجل بیوست یہ بھی سندھ کے مشہور داننا و عطیب لوگوں میں سے ایک اور یہ دونوں کی قبریں بھی یہیں پہ ہی بنی ہوئی ہیں چوکھنڈی قبرستان میں یہ کبر لائے پھر اینہاں پہ بیاد رکھتے لن مصابہ بلاک رکھتے لن جو تاگرے سارے ہمتی ہیں یہ ہوجے یہ جنگلیں گے وزو تنگیریا ہوجے جنہیں کہیں ببادل ولاریوں وسائیوں علی چو اوانجوں اکھیوں یاد آئیوں